جو بھی زیر آباد ہے لیمالا جو بھی زیر آباد ہے لیمالا جو بھی زیر آباد ہے لیمالا اُنش کو مولانا جب بلائے گا اُنش کو مولانا جب بلائے گا اُنش کی مراد پائے 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 گا شاکر ملک صاحب سے میں ملک میں سوں کے پروگرام کو لے کر چلے آگے اور بہت ستنا پرسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب کی ہوسٹن کے فرائے سمپے گئے ہیں میں ان کا تہدیل سے مشکول ہوں شروع کشیل کا ہوت تھا تیرے کوئی بات نہیں مولا علی کے بارے پہ تھی ایک شیل کہتا ہوں کہ علین و منیہ علین و منیہ جیون اسان ہو گیا علین و منیہ جیون اسان ہو گیا پھر صلاب تو لگند اپنا سمان ہو گیا جو لوگ علی کو مانتے ہیں یہ مولا علی کی رازت کا مہینہ ہے سب لوگ جگہ جناب پہ شانو کلدل ہو رہی ہیں سوفی نائٹ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ بخت وانی سے شیصہ جہاں بیئے شاکر جنہوں نے آج کے پرونات کا نقاد کیا اللہ ان کو ان کا عجر دے اللہ ان کو ان کا عجر دے ان کا اس مہینے کے صدقے اس مہینے کے صدقے ان کی آسانیاں ان کے نصیب میں آسانیاں پہلا ہو میں دعوت ہوگا کسیدے کے لیے ایک بہت پیاری عواظ جن کی عواظ کا کوئی جھوڑ نہیں سنو کو ساکھ کھیرتی ہیں وہ بہت پیارا گاتی ہے بہت پیاری شخصیت ہے میں چاہوں گا کہ وہ تشریف رہیں آپ کی تاریخوں میں انمورن فاطمہ دل تری یاد سے بیدار بھی ہو سکتا ہے دل تری یاد سے بیدار بھی ہو سکتا ہے آبشق سے انکار بھی ہو سکتا ہے میں نے اس آر پہ تخلیق کے دکھ جی رہے ہیں یہ زمانہ کبھی بیدار بھی ہو سکتا ہے میرے بختوں کا ستارہ ہو کر میرے افتار کے گھردوں پہ چمکتا کیوں ہے تو اگر میرا نہیں بھٹتا تو بتا دے مجھ کو تیرا پیکر میرے خوابوں میں اُترتا کیوں ہے بہت شکریہ جی اس پروگرام میں ماشاءاللہ آشاب روچ کو بھاکو شامدیر کہتا ہوں میں خومان رام تشید اختی ہیں کو بھاکو شامدیر کہتا ہوں انہوں نے آپ کا نام اسے تاریخ کا مطاق لیکن کانے والوں سے ہیں بہت پیارا کہتے ہیں اور ڈاڈر دریس بی کی جو آنکھ پچھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہر پروگرام کی جان ہوتے ہیں جی سر بلکم سر ہر پروگرام کی جان ہوتے ہیں چانہ کی چانہ کی اگر پھلا کازی کھائی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا انہیں انبائٹ کردے گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ علی 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 تیرے جیبن صدا حسن مولا حسن تے مولا حسن مولا حسن تے مولا حسن تیرے جیبن صدا حسن تیرے جیبن صدا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن ایک چیز میں آپ لوگوں سے جانا چاہتے ہیں بینہ مائنڈ کے یہ ہوئے بینہ اُس طرح کی ہوئے کم سے کم ہم لوگ ظاہر ہے جب پہلار پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک عدد سے اور احترام سے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب سکر ہو رہا ہو تو کم سے کم مولا لی کا چاہ پہ جاتے ہو رہا ہو تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے کون سی ہستی ہے تو اپنے لئے دبٹی جو ہے اپنے سروں کے لئے لیے کیونکہ جس طرح کی محفی ہو اسی طرح ہی بیٹھنا چاہیے باہدب طریقے سے کسی کو بات ہوئے لگی دنیا لن مولا تیرے پتران کے آن سے دنیا لن مولا تیرے پتران کے آن سے باب الحوائے تیرا غازیوں کا آن سے سر ملکے ہو سر ملکے ملکے ہو کے سارے ملکے ملکے ہوں کے دنیا لن مولا تیرے پتران کے آن سے سب کے سب جو چیف گیسٹ ہیں اور ہمارے ایک چیف گیسٹ جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب تشریف لارہے ہیں ہم ان کو دل کے خواہ رہے ہیں اسے ویلکم کرتے ہیں جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب جو کہ شاہ شمد طبریس رحمت اللہ علیک ویلکم جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دوست احباب ہیں ہم سب کو ویلکم کر رہے ہیں تشریف لائیں آگے آجن پلیس اور اپنے اپنے نشیل و پروگرام ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل سے رہے وہ سید رزوان صاحب شاہ صاحب کے ساتھ جاتا ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور جتنے بھی دوست احباب ہیں ہم یہاں پہ دین محمد صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کو دل کی اتھاکہ رہے ہیں اسے ویلکم کرتے ہیں اور ملک لیاکس صاحب آپ کا پھر شکریہ آپ تشریف لائے اور اس کے بعد انو جی آپ آپ بھی سفیانہ کلام پیش کریں تو اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں میڈم شیرہ جہاں کو اکے ورہا ہے سプjatہ سپاں 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 موسیقی کلوے زہر ہے شامی کلمبر اکھو رندو اکھو رندو پیو جامی کلمبر کلوے زہر ہے شامی کلمبر کلوے زہر ہے شامی کلمبر کلوے زہر ہے شامی کلمبر سندے جھو ملا جی ملا سوڑا ملا موسیقی اس بزم کلنبر سے تو کوئی تشناو لگنا چاہے اس بزم کلنبر سے تو کوئی تشناو لگنا چاہے یہ بھر بھر کے دیوانے کوئی پیاسا رہنا چاہے یہ بھر بھر کے دیوانے کوئی پیاسا رہنا چاہے لیے جاؤ لیے جاؤ سبی نامی کلنبر تلوے زہر ہیں شامی کلنبر تلوے زہر ہیں شامی کلنبر سندے جھو ملا سوڑا ملا جی ملا سوڑا ملا جی ملا سوڑا ملا جی ملا موسیقی 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 تلوے زہر ہیں شامی کلنبر سلوہ سہر ہے شام سلمدر سلمدر جی بیلال سوڑا لال جی بیلال سوڑا لال جی بیلال سوڑا لال جی بیلال سوڑا لال جو چاہے رد دکھنا دے اس شون کا تُو مانت ہے جو چاہے رد دکھنا دے اس شون کا تُو مانت ہے نہیں حد کوئی تیرے قرم کی راضی تو چھتے خانت ہے نہیں حد کوئی تیرے قرم کی راضی تو چھتے خانت ہے رب کا ہے تیرے قرم کی راضی تو چھتے خانت ہے ماں خلق میرے سلوے سہر شامی خلق میرے سلوے سہر شامی خلق میرے سلوے 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 سلوے... شیدے لاغ سوڑا لاغ 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 شکریہ ساجد کبیر گجر صاحب تو یہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں پر ساڑے لاغ سوڑا لاغ پھر بھی ہم آنی رہی سبحان اللہ تو یہ کوئی جذبہ نال مدعوے قدمانوں اوہ دے لاغ اوہ کھی آرام آنی رہی تو یہ میرا مان میرا فخر میرے دوست میرے ویر نے پھر میں کہنا نانا کہ سفر میں کیتا ہے آگ دے ہوتے پر دابت دی نا پاگ دے ہوتے تو یار نے میرے سچے موتی مان کر آن ہر ناگ دے ہوتے تے اے سارے میرے دوست احباب میرے اینکی تو میں آپ کو لائفی سناتی کلام تو انہوں امید آپ کو پسند آئے گا کیونکہ ان کی شان ہی ایسی ہے کہ جو بھی کلام پیش کیا ہے وہ بہت ہی ایسی ہے وہ بہت ہی ایسی ہے بہت ہی ایسی ہے کہے ہکنی پانا میرے حسین کہے ہر زمادہ میری حسین کہے ہسین کا ہے ہر زمادہ میری حسین کا ہے ہکنی پانا میری حسین کا ہے ہر زمادہ میری حسین کا ہے ہر زمادہ ہر زمادہ میری حسین کا ہے جن کی صدقے میں کائنات بنے جن کی صدقے میں کائنات بنے ہر زمادہ میری حسین کا ہے ہر زمادہ میری حسین کا ہے ہر زمادہ تھیرے ہر زمادہ ہر زمادہ لگ کا باپ جسے سمجھیں تے ہیں لوگ کا باپ جسے سمجھیں تے ہیں وہ خرانہ میری حسین کا ہے وہ خرانہ میری حسین کا ہے اور زمانہ میری حسین کا ہے حسین کا ہے اور زمانہ آسما جسے کو لوگ کہتے ہیں آسما جسے کو لوگ کہتے ہیں شامیانہ میری حسین کا ہے شامیانہ میری حسین کا ہے اور زمانہ میری حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میری حسین کا ہے جو زمین سے آنا جی اُبیتا ہے جو زمین سے آنا جی اُبیتا ہے جو زمانہ میری حسین کا ہے جو زمانہ میری حسین کا ہے جو زمانہ میری حسین کا ہے اور زمانہ میری حسین کا ہے جو زمانہ میری حسین کا ہے جو زمانہ میری حسین کا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اُبیتا ہے تاہر جہفری صاحب اور شَفیر جنابِ بہترم بیئے شاکر صاحب آپ جیئے سلامت رہیں آج کی اتنی پاک و پاکیزہ محفل آج اتنا بڑا جشن کا احتمام آج سلسلہ شب مراج بھی ہے اس کے حوالے سے آپ نے حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوا نصیب ہوا اور اس قینات کے وارث کا ذکر آپ نے آج یہاں پر کیا ہے احتمام کیا ہے جشن مراج بھی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں جس کا ذکر جس کا جشن جس کا عشق جو ہے وہ صرف فش پر نہیں بلکہ عشق مولا پر بنایا جاتا ہے تو آج کا یہ جشن جو ہے اس سوالے سے میں ایک ہی بات کہوں گا ایک تھوڑا سا یہ ہمیشہ سلسلہ رہتا ہے کہ کفتکو جو ہے نا وہ اس دوران نہیں ہونی چاہیے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ملی کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے جب آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو بات کی اتر نہیں ہے تو ذکر ایلیگر عبادہ جناب محترم سید ساجد علی شاہ صاحب رئیس عظم ملتان ان کی جو پشت ہے حضرت شاہ شمس طبریس سکر رحمت اللہ علیہ ان کے نوازے ہیں سادات کی اجازت سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حب ایلیگر عبادہ علی کی دل حب میں رکھنا عین عبادت ہے پھر مہد اچھے جی مہد اچھے جی مہد اچھے رکھن صاحب کیا بات ہے آپ جیئے سلامت رہیں حب ایلیگر عبادہ ذکر ایلیگر عبادہ میں تاہر جعفی نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے حب ایلیگر عبادہ جس دل کے اندر ایلیگر کی حب ہے وہ بندہ مجھے اچھے رکھتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں وید پروف بات کر رہا ہوں بخص میں قرآن پاک میں تاہر جعفی الحمدللہ تو رہے زبور ان دیل سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں قرآن پاک سے ثابت کر سکتا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں جو لفظ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو بات یہ ہے یہ ذکر آپ میں نہیں کر رہے بلکہ ان ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے اللہ نے ولایت جو شروع کی ہے کیونکہ موقع ہے نا میں چھوٹی بات کر کے پھر اپنے محطن کو بلا رہا ہوں ولایت جو ہے وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے شروع ہوئی تیسرا سفارہ جو ہم پھوڑ کر دیکھیں تو اللہ پاک نے اس ہستی کا ایسے ذکر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے تصریف کرو مجھے مانو مجھے پہچانو مجھے جانو جس کو میں نے اپنا رسول کنا کر بھیجا وہ ہندو بھی پڑتا ہے عیسائی بھی پڑتا ہے سکھ بھی پڑتا ہے یہودی بھی پڑتا ہے شیعہ سنی سب پڑتے ہیں لیکن وہ صرف لا الہ کی حق تک ہیں اللہ کی وعدہ نیت کا اقرار کر رہا ہے وہ پرس جو ہیں وہ بھی اللہ کی وعدہ نیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن جب عطی اللہ و آتِ رسول جب ہم نے یہ پڑھ لینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب ہم مسلمان ہوگئے تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو لیکن کیا ہے یہ ہے بھی علیہ ابعادہ ذکر علیہ ابعادہ یہی بات میں میں نے چھیڑی ہے پہلے سے تو وہ یہ کیا ہے و آتِ رسول و آلِ الْعَامْرِ مِنْكُمْ جس کو میں نے اپنی تمام رضائے دے دی ہے وہ ہے علیہ ابنہ ابی تعالیٰ وآلہ بسم اللہ پاک سیدہ آپ کے رزق میں وہ سر اطاف امائے زہر آگلان کی عطا ہے طاہر علی جعفری کو بیس بائیس سال علمنات پونسل میں ایز اینڈر پرشن کام کرتے ہو گئے ہیں مولا کی محفظ سے جاتا ہوں یہ اُن کی عطا ہے ابھی بہت ساری باتیں ہوں گے انشاءاللہ چونکہ آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر جناب محترم بی اے شاکر صاحب بہترمہ شیزہ جہان سہمہ اور جنابِ ڈکٹر ادریس صدیقی صاحب ہیں ملابس کی یہ کعاوش محنت محبت عشق اپنی باتا میں کبھول و مدون شمہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بہترمہ انکلور فاطمہ سہمہ میں آپ کو شہرون پرش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے ایک باری اچھی بات کی ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں یہ ذکر ایسا ہے جس کے لیے ضروری ہے بس آخری بات محمد کہ عدب اور استرام کا ہونا ضروری ہے بے عدب کوئی بھی حرمے ہو اس کا نہ دنیا میں کوئی میعار ہے نہ آخرت میں اور یہ جگہ جو ہے عدب کا تقاضہ ہے آئلِ محمد کا سکر کیا ہے عدب بتاتا ہے اور اگر انسان بے عدب ہو کے سنتا ہے تو پھر اس کو آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آکے انسان کو کچھ اور کچھ حاصل کرنا جائے گی آپ ریس کو اس پارک میں نہیں آئے آپ باغے جناہ میں نہیں بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں کہ کس جناہ پر کس لیے آتے بیٹھیں کس وقت میں ظنہ پر رہا گیا عدی ملت عدی ملت عدی ملت سے بات آتا ہے عدی جعفری تو کوئی جبراتا ہی نہیں ہے نا باپ مخدومہ کوروین کا پرسدار ہوں حددار ہوں شیعہ نے حیدر اکرار ہوں عدی ملتوں کا نوکر ہوں جو جو بھی عدی ملتہ ہے مولا حسین جواب رہا کے کہہ رہا ہوں میں کہا جعفری اس کے جوتوں سے بھی نیچے اپنے آپ کو سمجھ دو اس لیے کہ اس کے دل میں عریب ہستا ہے بمکتے میں ظنہ پر رہا یا عیلی ملت اور دبر میں یہ کہتا تھا یا عیلی ملت عدی ملت میرے راق میں وہ منظروں نہیں تھا تم میں لکھو اسے کہا جعفری ملت جب آتے ہیں جنب ملت جناب مطرم بھی یہ شاکر سب 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 جناب طاہر جعفری صاحب نے اس انداز میں مرتبو فرمائی دلوں میں ایمان کو تازہ کر دیا ماشاءاللہ اور وہ کہتے ہیں نہ کہ جس طرح کسی بھی ہستی کا ذکر کیا جائے تو جب تک اس کی پیاری ہستی کا ذکر نہ ہو تو وہ ذکر مکمل نہیں ہوتا تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اللہ پاک کے محبوب ہیں اسی طرح آپ نے بی بی سیدہ فاطمہ تلزہرہ سلام علیہ وآلہ کو اپنے ذکر کا ٹکڑا فرمایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ تو جندت کی عورتوں کی سرطان تو میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر بی بی پاک کی بارگاہ میں حالی سیش کرنا چاہوں گا جو بھی آکے سیدہ دے درتے میں گیا جو بھی آکے سیدہ دے درتے میں گیا جو بھی آکے سیدہ دے درتے میں گیا خالی جو بھی آکے سیدہ دے درتے میں گیا خالی جو بھی آکے سیدہ دے درتے میں گیا خالی سے تطہیر غہرہ جان سروردی جان سروردی مائدہ حسنین دیتے شان ہے دردی شان ہے دردی پون رہی ڈگدہ دے دی دی کس مقام ہونتے جیڑا ہوتے دالہ میں دھگوان چڑے گیا جو بھی آکے سیدہ دے درتے میں گیا خالی جو بھی آکے سیدہ دے درتے میں گیا خالی جو بھی آکے سیدہ دے دی خالی جو بھی آکے سیدہ دے algo سیدہ جس کو دعا دے وہ وفا تا شہن شاہ غازی رباس نے غازی رباس نے کب جنے پاکو علیہ فیر بیچ گیا بھی وفا ہوں گی ایک گروہ بازی کہہ گیا دونیا کے سیدہ دے درد دے گیا دونیا کے سیدہ درد دے گیا شان شاکر قصدائے نہرہ بطور دی نہرہ بطور دی ملکہ اے مولا عزیب بیٹی رسول جی بیٹی رسول جی جگردہ ٹکڑا میرے آن کا نیا آکیا سیدہ جلتہ بھی کم دیوانا کہہ گیا دونیا کے سیدہ دے درد دے 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 گیا دنیا، آن کا نیا بہت شکریہ جیان چلتا ماشاءاللہ بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے قلب ہوئے ہیں میرے بازو غم نہیں آتا قلب ہوئے ہیں میرے بازو غم نہیں آتا زمانہ میرے دیسازگار آپ سے ہے زمانہ میرے دیسازگار آپ سے ہے لگا سکانا اگر ہاتھ چومنی جانی لگا سکانا اگر ہاتھ چومنی جانی میرا یہ ناغ میرا احتخار آپ سے ہے میرا یہ ناغ میرا احتخار آپ سے ہے ملیں گے خاک میں خاکے بنانے والے ہی ملیں گے خاک میں خاکے بنانے والے ہی کہ ہر جہان میں رحمت ہزار راپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار راپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے مجھے یقین ہے آقا کے آپ میرے ہیں مجھے یقین ہے آقا کے آپ میرے ہیں مجھے میری مجھے میں بے قرار مجھے 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 میرے میرے مجھے مجھے خطا خطا مجھے مجھے یاد آدھ مجھے اہد نیدہ کی بواسا کی زندہ رہنا تو کی زندہ رہنا تو اہد نیدہ کی بواسا میرے خطا کالیسا شکر شایدہ کی زندہ رہنا تو کی زندہ رہنہ اٹھا آتی ہوں موسیقی 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 ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں قسمت تو حلق کیا ہوا جو ہاتھ نہیں ہے اور شاکر کے دستوں بالو ہیں احباب زندہ دل دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں ہے تو جب جس بندے کے دستوں بالو سید محمد یعظیر غازی صاحب کے ایسے زندہ دل شیر جوان ہو تو اس کو کسی بھی جانتے ہیں موسیقی کھول شد شاہی زمان سکھی باکشان دیار ہے کھول شد شاہی زمان سکھی باکشان دیار ہے ملک زندہ دل شاہی زمان ملک زندہ دل شاہی زمان کھول شاہی زمان سکھی باکشان دیار ہے ملک زندہ دل شاہی زمان سکھی باکشان دیار ہے ملک زندہ دل شاہی زندہ ملک زندہ دل شاہی زندہ موسیقی 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 ملک زیدہ رکھاں ملک زیدہ رکھاں ملک زیدہ رکھاں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتو اللہ پاک کے ندین و نام سے اور جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم آج بہت ہی عبادت کی رات ہے اللہ پاک سب کو حمد دے کہ عبادت کی رات میں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں کے لیے پیارے پاکستان کے لیے اپنے گھروں میں سلامت رہیں دعائیں کریں اور آج وہ رات ہے جو آپ کی دعائیں قبول ہوئیں گی اور انشاءاللہ ہمارا جو پیارا پاکستان ہے ہم لوگ بڑے قسمت والے کہ اپنے پیارے پاکستان میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہوئے اور آج کی وہ رات ہے جو اللہ رحمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی اور قددار ہوئے آج کی رات وہ ہے کہ یقین کریں کہ جو لوگ آج کی محفل میں یہاں پہ آئے ہیں وہ برکت والے اور نیک لوگ ہیں اور اللہ پاک نے انہی کو بنایا ہے جن کو آج اللہ نے نوازنا ہے تو ہر انسان کے رسیم میں نہیں ہوتی ایسی راتیں ایسا وقت ایسا ٹائم تو میری بہن شیزہ نے آج کا جو دن رکھا ناتیں ہو رہی ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو جتنے لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے ٹائم نکال کے چاہت سے آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اللہ پاک نے بلایا ہے اور جن کے صدقے پر رام ہوا ہے انہی نے بلایا ہے تو انشاءاللہ ہم سب پہ اللہ کرم کرے اور جنہوں نے ایمٹ کرایا ہے شیزہ میری بہن نے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور جس مقصد کے لیے رکھا ہے وہ بھی اللہ ان کا پورا کرے جائز اگر نہ جائز ہو تو نہ ان کا پورا اور نہ ہم لوگوں کا پورا جو اچھی نیت میں ہوئے ہیں وہ ہی پورا ہو کیونکہ آج کی جو رات ہے یقین کریں اللہ پاک سے جو مانگو گے وہ ملے گا اللہ کا وعدہ ہے تو اپنے ان دشمنوں کے لئے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حضرت دے جو جن کا دور ہے نزدیک ہے اللہ کرے کہ آج کی رات گزرے صبح سب ایک جیسے ملیں کیونکہ یہ جو رات ہے میں کہتا ہوں نصیب والوں کی رات ہے ہر بندے کے نصیب میں نہ رات آتی ہے تو نہ مولا علی کا چشن آتا ہے نہ ہی ذکر رسول ہوتا ہے کہ جہاں پہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا مولا علی کا رہا پنٹن کے گھرانے کا ہو رہا ہو شاہ جی وہاں پہ نصیب والے آتے ہیں چاہے دس لوگ ہو یا دوسر لوگ ہو وہ نصیب والے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی محفلے یہ پورا مہینہ یہ محفلے ہوئی ہیں یقین کریں کہ جتنا اللہ کا ذکر اس بلاک میں ہو چکا ہے یا یہاں پہ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو چکا ہے یہاں پہ اس بلاک پہ تو بلاہیں جتنی دی وہ ٹرگ گئی ہیں کیونکہ ذکر سب سے زیادہ میں نے چیک کیا ہے کہ پورے بلاک میں سب سے زیادہ یہاں پہ ہوگا ہے ناچ گانا بھی ہوتا ہے پر یہ محنہ مولا علی کے صدقے یہاں پہ ایسا ذکر ہوتا رہا ہے پورا محنہ کہ میرا فیال ہے کہ اللہ پاک نے سب کو نوازہ ہے نصیب والے پر رہم کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ شیزہ بیٹھ کے لئے یہ کلیپنگ ہو جائے انہوں نے بہت اچھا پر رہا ہے تو ان کا جو ساتھ ہے شاکر صاحب اللہ ان کو بھی سلامت دے رکھے کیونکہ وہ بہت ان سے پیار کرتے رہو دیکھو وہ دن رات ایک کر کے انہوں نے اپنا امیٹ بھی کرایا ایشا بلوش صاحب آئی ہیں ان کا بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ اور میرے بڑے بھائی ہیں شاہ صاحب ان کا بھی شکریہ شاکر صاحب آپ کا بھی موسیقی 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 ہیں یا سکر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آگے ہیں موسیقی 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 نقش خیالی ساری نبی چیلی دن کے سفر شاہِ ملینہ شاہِ ملینہ ملینہ دنیا مغلی ہے ملینہ میرے بردی تعامل بری ملینہ ملینہ دنیا مغلی ہے ملینہ میرے بردی تعامل Perm موسیقی 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 دنیا میں رجی رجی دیوے کے ایسا حسین ہے